موسیقی نمسکار پلپل کے درشکوں کا سوالت ہے دوستو چناوی موسم میں آج ہم اپنے درشکوں کو بتائیں گے حریانہ کے جاتیت آنکڑے اور یہ جاتیت آنکڑے حریانہ کی راجنیتی کو کس ڈھن سے پربھاوت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھارتی جنتا بھارٹی دوارہ دس لوگ سبھا سیٹوں پر کس کس جاتی کو پرتنیت دیا جا سکتا ہے بھاج اپا کے اندرونی سلطر کیا بتاتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے حریانہ میں دس سنستیے سیٹیں ہیں دس سنستیوں سیٹوں پر بھارتی جنتا بھارٹی سبھی جاتیوں کے لوگوں کو امیدوہ بنانے کی کوشش میں ہے حریانہ کے جاتیت آنکڑے یہ بتاتے ہیں کہ حریانہ میں سب سے ادھک اگر کسی جاتی کے ووٹ ہیں تو وہ ہے جات کمیونٹی جات کے 21 پرتیشت ووٹ ہیں حالانکہ کچھ جات پرتنیتی خاص طور پر جات نیتا ان ووٹوں کو 25 سے 29 پرتیشت بتاتے ہیں وہ ہے آنکڑوں کا کھیل ہے دوستو 21 سے 22 پرسینٹ جہاں جات ہیں وہیں تین پرتیشت جڑشک وہ ایک پرتیشت سے کم بشنوی ووٹ ہیں جنہیں جات ان ووٹوں کے بیچ میں جوڑتے ہوئے جو جات کے حق کی بات کرتے ہیں وہ ہے انہیں اپنے ساتھ جوڑتے ہیں اس لیے میں آپ کو یہ سپس طور سے بتا رہا ہوں کہ 21 پرتیشت سے لے کے 25 پرتیشت کے بیچ کا آنکڑا وہے بنتا ہے اگر جات کے ساتھ بشنوی ووہے جڑشک کو بھی جوڑ لیا جاتا ہے دوسری سب سے بڑی کمیونیٹی پنجابی کمیونیٹی ہے پنجابی کمیونیٹی کے ووٹ لگ بگ 16 پرتیشت ہیں لیکن وہے 8 پرتیشت سے لے کے 16 پرتیشت کے بیچ میں بنتے ہیں کیونکہ جہاں 8 پرتیشت کےول اروڑا خطری ووٹ ہیں وہیں تین پرتیشت اروڑا سکھ دو پرتیشت کمبوز وہے تین پرتیشت جڑ سکھ ووٹوں کو اگر جوڑ لیا جائے تو وہ 16 پرتیشت ہے کچھ جاتیوں کو دونوں طرف جوڑنے کے قارن ان آنکڑوں میں کچھ متبید بھی ہو سکتے ہیں اس کے اترکت سات پرتیشت مسلم ووٹ ہیں ہریانہ کے دکانس جلہ کے لوگوں کو ایسا لگتا نہیں ہے بھی سات پرتیشت مسلم ووٹ ہوں گے لیکن ہریانہ کے تین جلوں میں کاس تو اپے میواد، فریدہواد، وے گرگاما ایسے شطر ہیں جن کی لگ بگ دس ویدھان سوہ سیٹیں مسلم بہولے ہیں اس کے اترکت سات پرتیشت آہیر ووٹ ہیں آہیر ویشے شروع سے گرگاما کے ساتھ ساتھ کچھ بھیوانی دیوالی سیٹ پر آہیر جاتیوں کے ووٹ ہیں اس کے اترکت سات سے آٹھ پرتیشت برامن ووٹ وے اتنے ہی بنیا ووٹ ہیں اس کے اترکت گجر پانچ پرتیشت سینی تین پرتیشت وے انہے جاتیوں کے دس سے گیارہ پرتیشت مرد داتا ہیں تو دوستو اتنی جاتیوں کو کس جنگ سے بھارتی جنتہ بارٹی سیٹوں کےول دس سیٹوں پر سمایوجت کر پائے گی وے اس کے لیے بہت بڑی ٹیڑی خیر ہے پھر بھی رائنیتک جو لمبی میرثن بیٹھ کے ہوتی ہیں اس میں ایک سیٹ پر اگر کسی جاٹ کو سیٹ دے دی جاتی ہے تو دوسری سیٹ پر گہر جاٹ کو سوچا جائے گا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا دس سیٹوں کو کس دھنگ سے بارٹا جائے گا خاص طور پہ ہریانا میں دو سیٹوں پر کوئی بیوان نہیں ہے ایک فرید آباد کی سیٹ جہاں کریشن پال گجر جو جاتی سے گجر ہیں انہیں پونے ٹکٹ ملنا نشجت ہے اس کے اترکت آہیر جاتی کے راو اندر جیت کو جو سیٹ ہے گھرگاوہ کی وہ ہے لگ بات نشجت ہے وہیں جات کمنٹی کی چار سیٹوں میں سے دو کو جات امیدوار بنایا جا سکتا ہے وہیں چار کونسی سیٹیں ہیں جو جات بہولے سیٹیں ہیں ان میں سب سے پہلے روتک بیوانی بیوانی سونی پت ویہی سا لیکن اس پار بھارتی جنتہ پارٹی روتک سیٹ پر سمی کرن بگاڑنے کے لیے ایک نئی گیم کھیلنے جا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے اروند شرما کو روتک سیٹ پر اتارا جا سکتا ہے جو گیر جات کے چہرے ہیں برامن ہیں حالانکہ ان کا دب دبا سونی پت ویہی کنال سیٹ پر ہے لیکن وہاں لاب لینے کے لیے اور گیر جات ووٹوں کو ایک چھوٹ کرنے کے لیے اروند شرما کو روتک سیٹ پر اتارا جا سکتا ہے تو دوستو شیش وچی تین جات سیٹوں میں سے سونی پت حصہ ویہی بیوانی میں سے دو سیٹیں جاتوں کو مل سکتی ہیں ان میں برجندہ سنگ جو آئیہ بیٹے ہیں انہیں حصہ اتھوہ سونی پت سیٹ میں سے ایک سیٹ دی جا سکتی ہے اس کے اترک بیوانی سیٹ پر درمویر سنگ جو جاڑ جاتی کہیں انہیں اتارا جا سکتا ہے اتھوہ اس بار بھارتی چندہ پارٹی سدھا یادو جو آہیر ہیں کیونکہ ریواری بیوانی کا جو ایریا ہے اس میں آہیروں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے ساتھ سودہ یادو بھی وہاں امیدوار ہیں اگر حصہ پر برجندر سنگ کو چونہ میدان میں اتارا جاتا ہے تو سونی پت سیٹ پر راجیو جہن کو جو بنیا کمیونٹی سے سمندت ہیں وہ ہریانہ کی منتری شرمتی کمیتا جہن کے پتی ہیں انہیں چونہ میدان میں اتارا جا سکتا ہے کورشیتر سیٹ پر نائب سنگ سینی جو سینی جاتی سے سمندت ہیں اس کے اترک اگر بیوانی سے سودہ یادو کو اتارا گیا اور جات کیول ایک ہی اُبید ور رہا تو ہرپال سنگ چیکہ کو جو جرسک ہیں انہیں بی جے پی چونہ میدان میں اتار کر یہ دکھا سکتی ہے کہ انہوں سنجے بھاٹیہ کو اتھوہ شیرمت ایمین کا گاندھی جو سوین اروڑا سکھ جاتی سے سمندت ہیں حالان کہ اندرا گاندھی جی کی پتر ودو ہیں وہ کرنال سیٹ سے اگر آتی ہیں تو ہریانہ بھاجپا کے لیے انہیں روکنا بڑا کٹھن ہوگا تو ایسے سنجے بھاٹیہ جن کی ٹکٹ لگ بگ کرنال سے نشت دکھائی دیتی ہے شاید وہ ٹکٹ ان کی کٹ جائے اگر اروڑن شرما کو روتک سے چناؤ میدان میں نہیں اتارا جاتا وہ کسی جات کو جس میں اپی منیو اوپر کا دھنگھر جو پیشلی بات چناؤ جڑے تھے تو اوشہ سونی پس سے راجیر جائن کی ٹکٹ کر سکتی ہے وہ اروید شرما کو سونی پس سے چناؤ میدان میں اتارا جا سکتا ہے تو دوستو شیش بچی دو سیٹیں جو ریزرو سیٹیں ہیں ان میں سرسہ پر شرمتی سنیتہ دگل کا لگ بگ امید واری تہہ ہے وہیں رتن لال کٹاریا کی امبالا سے اتوا امکی پتنی بنتو دیوی کی امبالا سیٹ پر دونوں پتی پتنی میں سے کسی کو چناؤ میدان میں اتارا جا سکتا ہے تو یہ بھی دلچسپ ہوگا کہ ایسی جاتی کی چمار جاتی دھانک سماج سے دونوں سمودھائیوں کو ارجی کرنے کے لیے بھارتی جنت پارٹی سنیت دگل کو جو دھانک سماج سے ہیں ویشری رتن لال کٹاریا اتوا ان کی دھرم بتنی جو چمار سمودھائی سے ہیں یہ امید وار بنا سکتی ہے تو دوستو ابھی بھارتی جنت پارٹی کا یہ جو گنیت ہے وہ جاتی واد کے کارن گنیت جو کرنا بڑا کٹھن نظر آ رہا ہے حالان کی نام جو چنکر سامنے آ رہے ہیں ان میں سے لگ بگ چھے سے سات نام لگ بگ نشجت دکھائی دیتے ہیں اس بیچ دو باتیں اور بھی سامنے آ رہی ہیں کیا انہ لو کا اتھوہ اکالی دل کا بھارتی جنت پارٹی سے گھڑ بندن ہوتا ہے تو بھی گنیت جو ہے گھڑ بڑھا جائے گا آپ کچھ سمیں اور انتظار کریں آج اتنا ہی نمس کار